ابھی مجھے کل پتا چلا کسی سے کہ اس بندے نے کوئی دو ڈھائی لاکھ روپے دے دیا کسی کو کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو کاسٹ کروا دیتا ہوں کہ آپ ایک پروڈکشن آس میں کیسے جا کے کام لے سکتے ہیں وہ جب نیا ڈراما بنائیں گے تب ہی وہ آپ کو بلائیں گے یہ نہیں کہا اسے کر کے کھڑے ہو گئے اور یہ کر دیا کیونکہ ٹک ٹاک سے تو یہ ہوتا ہے اور تو کچھ ہوتا نہیں یا دوسروں کے دکھی گانوں کے اوپر آنکھوں سے آنسوں گراہ رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں ایکٹنگ کہتے نہ اس کو کیا ایکٹنگ مانتا ہے ہماری فیلڈ کے اندر ان پروڈکشن آسو اس کو فالو کر کے ان کے آڈیشن دیکھیں کیا کیا ہے کب کب ہیں وہاں جائیں آڈیشن دیں اس ڈرامے میں نہیں تو اگلے ڈرامے میں کاسٹ کر لیں گے وہ کسی کے ترلے نہ کریں کسی کی منتیں نہ کریں کسی سے بلیک میل نہ ہو بلیک میل نہیں ہونا لڑکیوں اور لڑکو کسی سے بلیک میل نہیں ہونا کسی کی منتیں نہیں کرنی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کام ملے السلام علیکم میں ہوں عابد علی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں آج کی جو ویڈیو ہے میں پہلے بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا ایکٹنگ کریئر شروع کرنا ہے یا آپ نے اپنا موڈلنگ کا کریئر شروع کرنا ہے ٹیلنٹ مینجمنٹ ایجنسیز کو ریچ آؤٹ کریں یہ تو میں آپ کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھا چکا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ میں نے بڑی ڈیٹیل میں یہ ساری ویڈیوز کی ہیں اور آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیئے ہیں جو کومنٹ سیکشن میں آپ میرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ آ چکی ہے دوسرا انٹری پوائنٹ ہے ایکٹر کے لیے پروڈکشن ہاؤس میں جانا اور پروڈکشن ہاؤس کے لوگوں سے ملنا یہ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ آپ ایک پروڈکشن ہاؤس میں کیسے جا کے کام لے سکتے ہیں ایک پروڈکشن ہاؤس کو کیسے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں کیسے جانا چاہیے انہیں کیسے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور وہاں کس سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے کس سے ملنا چاہیے تاکہ آپ کی بات سنی جائے وہ آپ سے ملیں آپ کو ٹائم دیں اور اس کا پروسیجر کیا ہے کب ملنا چاہیے تو یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تو پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ڈراماز ہیں کیونکہ زیادہ لوگ جائے ہیں وہ ڈراما میں کام کرنا چاہتے ہیں ٹی وی میں کام کرنا چاہتے ہیں عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں میں ٹی وی میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ ٹی وی ڈرامے کی بات ہو رہی ہے تو جب ٹی وی ڈرامے کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت جو ٹی وی ڈرامے ہیں وہ کوئی 70-80% 80% کراچی میں بنتے ہیں اور باقی جو سمجھ لیں کہ 20% ہے یا 25% ہے وہ لاہور میں بنتے ہیں لاہور اس وقت مارکٹ ہے ٹی وی کمرشلز کی جن میں موڈلنگ ہوتی ہے جس کے لیے ٹیلنٹ مینجمنٹ ایجنسیز میں جانا پڑتا ہے اور جو ڈراماز کی مارکٹ ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے ساری وہ ہے کراچی کے اندر جہاں ڈرامے بنتے ہیں اور ڈرامے بنتے کہاں پہ ہیں کون بناتا ہے ڈرامے پھر میں اپنے ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں ڈراموں کے انڈ پہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں جو آپ کے کام کے لوگ ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی میند کر کے وہ پڑھیں اور اگر آپ وہ نوٹ کر لیں کہ یہ پروڈیوسر کا نام ہے یہ پروڈکشن ہاؤس کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیڈیوسر جو ہے اس پروڈکشن ہاؤس کا مالک ہے سمجھ رہے آپ میری بات تو ان دونوں کے نام لکھ لیں اس کے بعد ان کا نام پروڈکشن ہاؤس کا نام گوگل کریں آپ کو ان کے کانٹیکٹ نمبر مل جائیں گے اور ان وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کریں گے اور ان سے صبر اور تحمل کے ساتھ بات کریں گے انتہائی تمیز کے ساتھ اور کوئی بریک نہ کریں کوئی بڑی بڑی باتیں نہ کریں جیسے آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ایکٹنگ کا کینگ ہوں اور آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ میرے استاد ہیں اور میں اب لیجنڈ بن گیا ہوں کس نے یہ کامنٹ کیا ہوا تھا تو میں آپ کو بہت ساری دعائیں دیتا ہوں کہ بن جیں آپ کینگ تو آپ تھے یا آپ لیجنڈ بھی بن گیا تو اینیویز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے اس طرح کی باتیں نہ کہیں وہ آپ کا شکل لگائیں گے نزاک اڑائیں گے دوبارہ بات نہیں کریں گے اور یہ میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کام ملے وہ آپ کی بات سنیں آپ سے بات کریں اور آپ کو بلائیں ملیں اور آپ اپنا ٹیلنٹ ان کو دکھائیں اور وہ آپ کو کاسٹ کر لیں پروسیجر کیا ہے پروسیجر یہ ہے کہ پروڈکشن ہاؤس میں آڈیشنز نہیں ہوتے سمجھ لیں اس بات کو ریگولر آڈیشن کسی بھی پروڈکشن ہاؤس میں نہیں ہوتے ریگولر آڈیشن صرف ٹیلنٹ مینجمنٹ ایجنسیز میں ہوتے ہیں اس لیے جب آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ڈرامے کے لیے کراچی میں کہاں آڈیشن ہو رہے ہیں کہیں نہیں ہو رہے سمجھ لیں کب ہوتے ہیں جب انہوں نے کوئی پروڈکشن لانچ کرنا ہے نیا ٹھیک ہے اور نیا پروڈکشن جو ہے اب آپ دیکھیں نا کہ چھبیس اپیسوڈ کا جو ڈراما ہے وہ تین سے چار مہینے چلتا ہے باون اپیسوڈ کا ڈراما ہے وہ آٹھ مہینے چلتا ہے چھے مہینے چلتا ہے تو اب وہ جب نیا ڈراما بنائیں گے تب ہی وہ آپ کو بلائیں گے تب ہی وہ آڈیشن کریں گے وہ بھی اس صورت میں جب انہوں نے نئے ایکٹرز کاسٹ کرنے ہو اور نئے ایکٹرز کاسٹ کرتے ہیں وہ اور ہر ڈرامے میں کسی نے کسی نئے آدمی وہ تھوڑا بہت کام ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل نہیں ملتا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور کچھ ایسے پروڈکشن آوسیز ہیں جو کہ تقریباً ہر مہینے یا ہر دوسرے مہینے آڈیشنز کال کرتے ہیں اگر آپ ان کے پیج دیکھتے ہیں اگر آپ ان کے پیج فالو کرتے ہیں تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ وہاں آڈیشن کب ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے فیس بک پیج پہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نے آڈیشن کرنے ہیں اگر آپ کو ایکٹنگ کا شوک ہے نئے ایکٹر ہمیں چاہیے تو آپ جا کے وہاں پہ آڈیشن دے دیں وہاں پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اور دن لکھے ہوتے ہیں کہ کس دن کیسے ہوگا کس دن کیسے ہوگا اور کہاں کہاں آڈیشن ہوں گے تو جو بڑے پروڈکشن آوسیز ہیں وہ کون سے ہیں وہ ہے سکھ سگما سیونتھ سکائی آئی ڈریم گولڈ بریج میڈیا اور یہی مجھے چار پانچے سکزین میں آ رہے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کریڈٹس اینڈ کریڈٹس میں ان سارے پروڈکشن آوس کا نام دیکھ سکتے ہیں کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا تو یہ چار پانچ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب آپ یہ چار پانچ جو پروڈکشن آوسیز کا نام میں نے بتایا ہیں ان کو آپ گوگل کریں ان کے فیس بک پروفائلز نکل آئیں گے وہاں ان کے کونٹیکٹس ہیں تو اور وہیں آپ کو پتا چلے گا یہ کب آڈیشن کرتے ہیں اگر وہ لانچ نہیں ہو رہا تو یہ نہیں کرتے اس کا کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہر مہینے پہلی تاریخ کو یا ہر مہینے کی پانچ تاریخ کو آڈیشن ہوتا ہے یہ کوئی اس طرح کی جاب نہیں ہے کوئی اس طرح کا کوئی بزنس ہے ٹھیک ہے یہاں ایسے نہیں ہوتا جب انہوں نے ڈراما کرنا ہے تب ان کو ایکٹر چاہیے ادر وائز وہ پروڈکشن آوس باں باں کر رہا ہوتا ادر کوئی نہیں ہوتا ادر ایک دو لوگ آتے ہیں ایک چائے والا آتا ہے ایک جو مالک ہے وہ آتا ہے دو تین لوگ وہ آتے ہیں جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں بیٹھ کے ٹھیک ہے یا وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں اگلے پروجیکٹس کی ادر وائز یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ روزانہ آڈیشنز ہو رہے ہیں اور آپ جائیں گے اور ایسے ہوگا ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے پروڈکشن آوس کی ورکنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے جب اس پروڈکشن آوس میں کوئی کام نہیں ہے تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں جو دو تین امپلائز ہوتے ہیں دو تین اور باقی سارے جو ہیں وہ فری لانسرز ہائر کرتے ہیں جب انہوں نے کسی ڈریکٹر کو ہائر کر لیا تو وہ ڈریکٹر بھی اسی دفتر میں بیٹھتا ہے پھر انہوں نے کسی رائٹر کو ہائر کر لیا وہ رائٹر بھی ادھر ہی بیٹھے گا تو کرتے کرتے ہیں یہ پورا ایک جو ہے نا دفتر کا ایک پورا عملہ بن جائے گا لیکن کب جب ان کے پاس پروڈکٹ ہوگا جب پروڈکٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں خالی ہے وہاں پہ دو تین لوگ ہوتے ہیں اس لیے اور وہ جب پروڈکٹ کریں گے تب ہی وہ آڈیشن کریں گے تو بعض ایسے ہوتا ہے کہ وہ نئے لوگ لیتے ہیں اپنے ڈرامے میں بعض ایسے نئے لوگ نہیں لیتے تو جب وہ نئے لوگ لیتے ہیں عموماً ہاڈ ڈرامے میں ایک دو لوگ آتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے رول ملتے ہیں اگر وہ اچھا کر رہے ہوں تو وہ ان کو پھر اگلی بڑا رول بھی مل جاتا ہے ایسے بھی ہوتا تو وہ آڈیشن کے لیے کال کرتے ہیں وہاں آپ جاتے ہیں اور اگر آپ پرپیرڈ ہیں جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوئے آڈیشن کی تیاری کیسے کرتے ہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں بات کیسے کرتے ہیں بولتے کیسے ہیں سب میں نے اس میں بتایا ہوئے ویڈیوز کے اندر تو وہ آپ اسی طرح جا کے ان کو ملیں گے تو ان کو سمجھ جائے گی کہ یار اس کا ایک مینرزم ہے یہ ایکٹر ہے ایکٹر کا ایک مینرزم ہوتا ہے تو یہ اس کو پتا ہے یہ آیا ہوئا ہے ہمارے پاس اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر کے ہمیں دکھاتا ہے تو اگر آپ کا یہ پورا پیکج ہو آپ کو بات کرنی آتی ہو آپ کو سمجھ ہو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو وہ جو سکرپٹ دیں ریڈ کرنے کے لیے آڈیشن میں وہ آپ کو صحیح طرح ریڈ کرنا آتا ہو آپ نے جو میں نے پریکٹسز بتائی ہوئی ہیں کہ لائن کو ڈیوائیڈ کیسے کرتے ہیں اس کا سٹریس پاؤز دیکھتے ہیں اور وہ آپ یاد کر کے ان کو کر کے دکھائیں گے تو کام مل جاتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے کہ کام نہ ملے اور اس میں نہیں ملا تو وہ اگلے ڈرامے میں مل جاتا ہے آپ ان سے اچھے طریقے سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں ان کے ذہن میں رہتے ہیں آپ نے اچھا کیا وہ تو آپ ان کو یاد رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ انہوں نے انسانوں کو ہی کاسٹ کرنا ہے نا ڈرامے میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈرامے میں وہ خود ہی خلائی مخلوق سے بنوالیں گے یا سارا انیمیشن سے بنا لیں گے ظاہر ہے ان کو انسان چاہیے ہوتے ہیں ایکٹرز چاہیے ہوتے ہیں اور آپ لوگ جو ایکٹر ہو آپ نے ہی وہ کام کرنا ٹھیک ہے تو ان پروڈکشن آسزز کے ساتھ ان ٹچ رہیں ان کا پتہ کریں دیکھیں ان کے پیجز پہ کب یہ آڈیشن کال کرتے ہیں جا کے آڈیشن دیں وہ آپ کو سکرپٹ دیں گے دو طریقے ہوتے ہیں آڈیشن کے سکرپٹ دیتے ہیں آپ وہ یاد کر کے بول کے دکھاتے ہیں نمبر ایک نمبر دو وہ آپ کو کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی اپنا پیس پرپیئر کیا ہوا ہے ڈرامیٹک کوئی چیز آپ کو یاد ہے تو وہ کر کے دکھاؤ تو وہ بھی کر کے آپ کو یاد ہونا چاہیے بعض افر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سر یہ سکرپٹ میرے سے اچھا نہیں ہوا تو میں آپ کو کچھ اور کر کے دکھاؤں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں دکھاؤ تو پھر آپ نے اپنا جو پرپیئر کیا ہوا ہے کوئی پاگل کی ایکٹنگ ہے کوئی کسی اور کی ایکٹنگ ہے کوئی پولیس والے کی ہے کوئی ہیرو کی ہے کوئی کیسی جو بھی ایکٹنگ ہے جو بھی ایک پیس ہے جو آپ نے یاد کیا ہو اور میں نے ڈرامیٹک سپیچ کے بارے میں بات کیا ہے پچھلی ویڈیوز کے اندر وہاں سے دیکھ لیں کہ کیا چیز وہ تقریباً کوئی ایک منٹ ڈیڑھ منٹ کا کوئی ایک پیس پرپیئر کر کے ہر ایکٹر کو زبانی یاد ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی کہے کہ آڈیشن دو یا خود کچھ کر کے دکھاؤ تو آپ ایک لمبا پیس ان کو کر کے دکھائیں جیسے آپ مجھے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بھیجتے ہیں ٹک ٹاک کی ویڈیو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے ہماری فیلڈ میں ٹک ٹاک is nothing ٹھیک ہے وہ کسی اور کی آواز ہے سنجدت کی آواز ہے آپ آگے مو بنا کے کھڑے ہوئے ہیں بھائی وہ سنجدت سے پوچھیں کہ وہ ٹرینڈ ایکٹر ہے اور اس کو بیس سال لگے ہیں کہیں پہنچنے میں اب تو پچاس سال ویسے ہو گئے ہیں تو وہ تب جا کے یہ ہوا ہے کہ اس کی آواز میں وہ گرینجر ہے وہ ڈراما ہے کہ وہ ایکٹ وہ کر رہا ہے پیچھے میوزک لگا ہوا ہے اور آپ صرف آگے مو بنا کے کھڑے ہوئے یہ ایکٹنگ نہیں ہوتی اس کو ایکٹنگ کبھی نہ سمجھنا تو اس لیے کوئی ڈرامیٹک سپیچ یاد کر کے جانا تاکہ جب آپ کو وہ کہیں کہ ہاں بھئی آپ کچھ کر کے دکھاؤ تو آپ کچھ ان کو کر کے دکھا سکیں یہ نہیں کہا ایسے کر کے کھڑے ہو گئے اور یہ کر دیا کیونکہ ٹک ٹاک سے تو یہ ہوتا ہے اور تو کچھ ہوتا نہیں یا دوسروں کے دکھی گانوں کے اوپر آنکھوں سے آنسو گراہ رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں ایکٹنگ کہتے نہ اس کو کوئی ایکٹنگ مانتا ہے ہماری فیلڈ کے اندر تو اس لیے جو صحیح پروپ پر صحیح والی ایکٹنگ ہے اس کا ایک پیس پرپیئر کر کے رکھیں جب وہ آپ کو سکرپٹ دیتے ہیں اوڈیشن میں وہ کر دیں اچھے طریقے سے جتنی آپ کو سمجھ ہے اور اوور نہ کریں سمجھ کے کریں اور یا آپ نے جو پیس پرپیئر کیا ہوا ہے وہ بھی ان کو کر کے دکھا دیں اتنا ظالم یا اتنا کوئی وہ نہیں بیٹھے ہوتے بندوق لے کے کہ نہیں نہیں آپ نے یہ سکرپٹ کر دیا اب آپ جائیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر میں ایک اور چیز بھی مجھے میں نے ایک پرپیئر کیا اگر آپ کہیں تو میں ہر بندہ آپ کو کہے گا ہاں کر کے دکھاؤ تو آپ وہ بھی کر کے دکھا دیں ہو سکتا ہے وہ اچھا نہ ہوا ہو یہ تو آپ کے پاس چانس ہے نا کہ آپ گھر میں پریکٹس کر کے گئے ہوں گے دس دن لگا کے آپ نے یاد کیا ہے ایک پیس آپ ایموشنال ایکٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے انڈ پہ آنکھوں میں آسو بھی لاتے ہیں تو وہ ضرور آپ کو یاد رکھیں گے آپ ان کے ذہن میں رہ جائیں گے تو ان پروڈکشن آسو اس کو فالو کر کے ان کے آڈیشن دیکھیں کیا کیا ہیں کب کب ہیں وہاں جائیں آڈیشن دیں اس ڈامے میں نہیں تو اگلے ڈامے میں کاسٹ کر لیں گے پیچھے نہ پڑنا کسی کے اگر آپ کسی کے پیچھے پڑ گئے آپ کو نمبر بھی بلوک کر دیں گے دوسروں کو بھی بتائیں گے یار اس کو نہ کرنا یہ تو مسئیبت ہے یہ تو جان عذاب میں ڈال دیتا ہے فون کر کر کے میسج کر کر کے تو یہ کبھی نہ کرنا سب سے زیادہ اس بات سے چڑھتے ہیں شو بیس کے لوگ کہ پیچھے پڑ جانا اور ان کو میسج کرنا گوڈ مارننگ گوڈ نائٹ یہ بالکل نہ کرو کسی کو کام کی بات کرو عید وغیرہ ہے تو عید مبارک کہہ دو اور اس طرح کیا چودہ اگست ہے تو اس کا کوئی میسج بھیج دو اور ایک میسج بھیجو میرے بھائی آپ صبح اٹھ کے اگر کسی کو بیس میسج کر رہے ہو تو وہ اکتا جائے گا وہ خوش نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ دیکھے گا بھی نہیں تو یہ نہ کرو ایک میسج کرو اور کوشش کرو کہ خود لکھو فارویڈیڈ میسج جو ہیں وہ لوگوں کو ناپسند ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی پسند نہیں کرتا کہ آپ نے تو زہمت نہیں کی کہ آپ میرے لئے ایک لفظ لکھتے ہیں ایک لائن لکھتے ہیں کسی کا بھیجا ہوا میسج یا وہ بتیاں جال رہی ہیں جمعہ مبارک یا اس طرح یہ کچھ نہ کرو اس سے انوائی ہوتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو سارے میسج کوئی پڑھے یا کچھ کرے تو بڑا تھوڑا انٹریکشن رکھو لیکن جتنا بھی ہو وہ ڈیسنٹ ہو طریقے سے تمیز سے بات کرو کانٹیکٹ میں رہو بلاوجہ تنگ نہ کرو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرے پاس پروجیکٹ نہیں ہے ہم ابھی یہ نومبر چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دسمبر کے سیکنڈ ویک میں کال کر لیں تو آپ دسمبر کے سیکنڈ ویک میں ہی کال کریں آپ نہ اس سے پہلے کوئی میسج کریں اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی تکبر ہے یا یہ ہے کہ میں نے السلام علیکم لکھا تو اس کا جواب بھی نہیں دیا تو مسلمان تو جواب دیتا ہے اس طرح کی باتیں نہ لکھا کریں لوگوں کو آگے سے نہ اس طرح کی باتیں سوچا کریں ٹھیک ہے ان کے اوپر کچھ فرض نہیں ہے وہ آپ کی مدد ہی کریں گے جب بھی آپ کی بات سنیں گے جو بھی آپ کی بات سن رہا ہے اپنا ٹائم نکال کے یا آپ کے لئے طریقہ ہے میرے بھائی میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ پروڈکشن آسز ہیں دوبارہ بتا دیتا ہوں سکس سگما ہے سیونت سکائی ہے اس کے بعد ہے گورڈ بریج میڈیا ہے اور آئی ڈریم ہے آئی ڈریم تو یہ نام ہے ان کو آپ لکھ لو ان کو آپ سرج کرو ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو کون ان کے مالکان ہیں کتنے یہاں پڈیوسر ہیں کون کون سے ڈرامے انہوں نے بنائے ہیں کون کون سے ڈریکٹر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں کون کون سے ڈرائٹر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں کون کون سے ایکٹر ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو نہ کہیں نہ کہیں اپنا ٹیسٹ مل جائے گا کہ آپ اس طرح کی ایکٹنگ میں نے کرنی ہے اس طرح کے ڈرامے یہ بندہ بنا رہا ہے اس سے بات کرتے ہیں تو اس طرح اپنے جس طرح کے ڈرامے بنا رہا ہے اسی طرح کے آپ آدمی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ایک دوسرے کو اچھے لگیں سمجھ آ جائیں اور مل کے کام کر سکیں لاہور کا میں اس لئے انہی نام لے رہا لاہور میں زیادہ ڈرامے نہیں بن رہے جیسے میں نے شروع میں کہا بہت کم ڈرامے بن رہے ہیں یہاں پہ ایک ایکٹیو پروڈکشن ہاؤس ہے اس وقت ایکٹیو پروڈکشن ہاؤس جو ڈرامے بنا رہا ہے اور ان کے ڈراموں کی اپنی مخصوص کاسٹ ہے اس میں جو ایکٹر ہیں وہی اس میں فنانسر ہیں تو اس لئے کسی دوسرے آدمی کو بہت سارا کام ملنے کی کوئی اس میں امید نہیں ہے وہ خود ہی ایک ہی ٹیم ہے وہی سارے ڈرامے خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں اور دو تین ایکٹر وہ لیتے ہیں وہ آپ خود انتازہ لگا لیں کہ چھبیس اپیسوڈ میں یا ففٹی ٹو اپیسوڈ میں دو تین ایکٹر نئے لینا یہ ہے تو یہاں چانس جو ہے وہ نا کے برابر ہے اور انفورشنیٹلی اور ڈرامے کا جو ہے باقی ٹی وی کے لیے جو کمرشلز بنتے ہیں وہ لاہور میں بنتے ہیں اور اس کا کام کافی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نئے لوگوں کو بھی ملتا رہتا ہے اور جب بھی کوئی چیز شوٹ کرنی ہو کلچرل وہ بے شک کلائنٹ کراچی کا ہو تو وہ لاہور آتا ہے کیونکہ یہاں پہ قلعہ دکھانا ہوتا ہے منارے پاکستان دکھانا ہوتا ہے ہریالی دکھانی ہوتی ہے سبزہ دکھانا ہوتا ہے تو وہ یہاں آتے ہیں جب انہوں نے سمندر دکھانا ہوتا ہے تو وہ کراچی میں شوٹ کرتے ہیں تو یہ ساری گیم ہے پروڈکشن آہوس میں جانے کی یہ سارا طریقہ ہے پروڈکشن آہوس کو ریچ آؤٹ کرنے کی ٹھیک ہے وہاں پہ اسسٹنٹس بھی ہوتے ہیں ان سے بھی آپ پیار سے بات کریں ان سے بھی تمیز سے بات کریں کیونکہ انہوں نے ہی آپ سے ڈیل کرنا ہے ان سے ہی آپ کا واسطہ پڑنا ہے اور بلیک میل کسی سے نہ ہو خاص طور پہ میں جو فیمیل وہ میری ویورز ہیں جو ایکٹنگ کرنا چاہتی ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں لڑکوں سے بھی کر رہا ہوں بلیک میل کسی سے نہ ہو کوئی آپ کو آفیس کے علاوہ بلاتا ہے بالکل ضرورت نہیں ہے جانے کی عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے عزت نفس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کسی کے ترلے نہ کریں کسی کی منتیں نہ کریں کسی سے بلیک میل نہ ہو محنت کریں اپنی محنت کے اوپر آپ آگے آ جائیں گے آج جو آدمی آپ کا رستہ روک رہا ہے آج جس کی وجہ سے آپ کا کام خراب ہو گیا ہے مثال کے طور پر خدا نہ خاصتہ کل کو وہ آپ کی عزت کرے گا اگر آپ محنت سے آئیں گے ہو سکتا ہے کل کو وہ ہوئی نہ فیلڈ سے آؤٹ ہو گیا ہو اور آپ جو ہے وہ سپر اٹ ہو گئے ہو ٹھیک ہے اس لیے بلیک میل نہیں ہونا لڑکیوں اور لڑکو کسی سے بلیک میل نہیں ہونا کسی کی منتیں نہیں کرنی عزت سے کام کرنا ہے اور سب سے آگے عزت ہے سب سے اوپر عزت ہے باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں عزت نفس ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی عزت نفس ہی نہیں ہوگی آپ اچھے ایکٹر بھی نہیں بن سکیں گے یہ بات یاد رکھیں آپ آپ کوئی اچھا کام نہیں آپ سے ہونا کیونکہ آپ کے اندر سے کانفیڈنس ختم ہو جیتا ہے جب عزت ختم ہوتی ہے تو تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے صحیح پروسیجر اڈاپٹ کریں اور کام کے جنون کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو یوز کر جائے آپ سے پیسے لے لیتے ہیں میں ابھی مجھے کل پتا چلا کسی سے کہ اس بندے نے کوئی دو ڈھائی لاک روپے دے دیا کسی کو کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو کاسٹ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ پھر کہا کہ جی آپ کاسٹ ہو گئے ہو یہ واتس ایپ کی آڈیو سن لو یہ کیامرا لگا کے تھوڑی سی اس کی ریکارڈنگ کر دی کہا جی باقی ریکارڈنگ ہونی ہے کراچی میں وہاں ہمارے سارے رینجمنٹس ہو گئے ہیں تو آپ ٹکٹ کے پیسے دو ہماری ٹکٹ کے پیسے دو کرتے کرتے ہیں انہوں نے دو ڈھائی لاک اس سے لے لیا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ ان بڑے اداروں میں جائیں اور بڑے اداروں میں جانے کے لیے پہلے خود کو تیار کریں جا کے لوگوں سے ملیں اور ایک اس پروجیکٹ میں نہیں تو اگلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی رول مل جائے گا سلو پروسس ہے محنت بڑی لگتی ہے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اور محنت کرو نا آپ کی زندگی ہے تو اس کو بنانے کے لیے محنت کرو ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا کیونکہ دو انٹری پوائنٹس ہیں ایک میں بڑی تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں جو کہ ٹیلنٹ مینجمنٹ ایجنسیز ہیں دوسرا یہ ہے کہ پروڈکشن ہوس میں انٹری کیسے ہوتی ہے پروڈکشن ہوس میں کس سے بات کرنی ہے پروڈکشن ہوس کون سے ہے کہاں ہے ان سے کیا کہنا ہے وہ آپ سے کیا کہیں گے ٹھیک ہے آڈیشن کیسے دینا ہے یہ سارا کچھ میں نے آپ کو اس میں بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی ہے تو فالو کیا کرو ان ساری چیزوں کو سمجھا کرو میں تو آپ لوگوں سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میری ویڈیو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو چینل میں نے کبھی نہیں یہ کہا تو کیونکہ میں یہ آپ کے لئے بنا رہا ہوں آپ خود ہی لائک کریں خود ہی سبسکرائب کریں خود ہی شیئر کریں یہ آپ کی مرضی ہے میں آپ کے لئے کام کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں اور اس ساری چیز کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا نام بنے آپ کو کام ملے آپ کے گھر میں پیسے ہیں اس کام سے آپ کی عزت ہو اور لوگ دیکھ کے کہیں گے یار کمال آدمی ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں لوگ آپ کے لئے خلاپ کریں لیکن اس کے لئے محنت ہے محنت کرنی پڑے گی سبر سے لگاتار محنت کرنی پڑے گی ہار نہیں ماننی لگے رہنا فیوچر آپ کا برائٹ ہے بس محنت کرتے رو مجھے اجازت دو اللہ حافظ مجھے اچھا کرنی پڑے گی